السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست وقف بل میں جو بدلاؤ کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے حق کو چھینہ جا رہا ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک بہت بڑے وقیل نے ایک ایسا خلاصہ کر دیا ہے جس خلاصے کو ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے اور ان کے پیچھے کی سچائی ضرور جاننی چاہیے وقف بورٹ جو ہوتا ہے ابھی اس میں جو بھی ممبر ہوتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ صرف پرش ہوتے ہیں آپ نے بتایا کہ پتنی سے پوچھے بینا نہیں دے پائے گا کوئی اپنے سمپتنی کو کہ من میں آیا تو ڈونیٹ کر دیا پتنی کو بھی وہ افسر ملے گا کہ ان کی سہمتی ضروری ہوگی کیا اس پر کچھ یہ قانون بات کرتا ہے اس میں ابھی اب چکی جو ان کا ریکویٹمنٹ ہوگا اس کے لئے اوپن ویکنسی آئے گی اور اس میں یہ دیا گیا ہے کہ محلاؤں کو بھی اپورچنٹی ملے گی میں بہت سوال کرتا ہوں جو آپ کی اچکا سے جڑا ہوا ہے آپ یہاں پر آئے تھے کہ بہت سارے بدلاؤں کی مانگ لے کر آئے تھے یا ختم ہی کر دیا جائے یہ بھی مانگ لے کر آئے تھے بدلاؤں آپ نے پڑھ لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنتوش جنک ہے اور کچھ لگام لگے گی کیونکہ آپ کا کہنا تھا کہ وقت بورڈ منمانی کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی موقع نہیں مل رہا ہے اور زمینیں ہڑپ لی جارہی اس طرح کا آروپ آپ نے اپنی یاچکا میں لگایا تھا اب آپ سمجھتے ہیں وہ انمانی رکھ جائے گی اس میں کمی آئے گی آپ کتنا سنتوش ہیں دیکھیں پہلے سے بدلاؤں ہوا ہے اچھا ہے لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کیا یہ سمبیدھانک ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب 1947 میں مذہب کے آدھار پر ڈیویزن ہو گیا اور سمبیدھان درماتاؤں نے کہا کہ مذہب کے آدھار پر کوئی ٹیبنل نہیں ہوگا مذہب کے آدھار پر کوئی بورڈ نہیں ہوگا بھارت میں 20 سے زیادہ ٹیبنل چل رہے ہیں NZT ایک ٹیبنل ہے income tax کا ٹیبنل ہوتا ہے GST کے اپنے لگ ٹیبنل ہوتا ہے سارے ٹیبنل ہیں لیکن وہ ٹیبنل ریلیزن کے آدھار پر نہیں ہے بھارت میں ایک ہی ٹیبنل ہے جو مذہب کے آدھار پر ہے بھارت کے سمبیدھان میں WAQF وقف شبد کہیں ہی نہیں ہے جب بھارت کے سمبیدھان وقف شبد نہیں ہے تو پھر وقف بورڈ کے ہیں وقف قانون کیوں وقف ٹیبنل کیوں اس سمیں بھارت میں کل 120 یاچکائیں چل نہیں ہیں وقف قانون کے خلاف اس میں سے 20 مسلمز کی طرف سے آئی ہوئی ہیں کیوں کیوں کی ان کی زمین کو وقف بورڈ نے بول دیا نہیں نہیں یہاں تو بابر نے کچھ بابر کا گھوڑا گھومتا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا کبھی یہ تھا ہوتا دوسرا اس وقف بورڈ کو مسیوس کیسے کیا گیا ہے ان اسلامی طریقے سے ان قرآنی طریقے سے جیسے بھارت کے سممیدھان میں کہیں وقف نہیں ہے نا ایسے ہی قرآن میں کہیں مزار اور درگاہ نہیں ہے مزار اور درگاہ بنانا یہ حرام مانا گیا ہے اس لئے آپ کو عرب میں دوبئی میں کوئیت میں قطر میں مسکٹ میں پورے پورے گلف کنٹیز میں ایک بھی مزار نہیں ملے گی ایک بھی درگاہ نہیں ملے گی ایک بھی پکا قبرستان نہیں ملے گا مزار درگاہ اور پکا قبرستان بنانا اور وہاں جانا یہ حرام ہے اسلام میں حرام ہے اس لئے کہیں نہیں ملے گی کھاڑی دیسوں میں یہاں کیا ہو رہا ہے وقبورڈ جہاں مزار ہے اس کو کوئی کلیم کر رہا ہے اس کو بھی وقپ پرپٹی ڈکلے کر دیتا ہے درگاہ ہے اس کو بھی وقپ پرپٹی ڈکلے کر دیتا ہے یہاں اتراخن کے جنگلوں میں ہی ہوا ہے ہیماچل کے جنگلوں میں ہی ہو رہا ہے کئی بار ریلوے سٹیشن کے کنارے جو ریلوے کی زمین ہوتی اس پہ ہی ہو رہا ہے ہائیوے کی زمین اب ورطمان میں اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ پہلے جو منمانہ تھا کہ جو سروے کمیسنر جو کہہ دیا اسی کو ہوتا کیا تھا کہ جو سروے کمیسنر وہ بھی وقپ ٹیبنل کا ہی پارٹ ہوتا تھا وقپ بورڈ کا پارٹ ہوتا تو جو سروے کمیسنر کہتا تھا وہ ہی اسی کو وقپ ٹیبنل اپنی مہر لگا دیتا تھا ultimately آپ کو ہائی کورٹ جانا تھا اب اتنی رہات ہو گئی ہے کہ وہ کام آپ کو ڈی ایم کہاں آپ چیلنج کر سکتے ہیں ڈی ایم کو آپ اپنے ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں تو ڈی ایم تھوڑا نیوٹرل ہوتا ہے ڈی ایم تو سب کے لئے کام کرتا ہے اس لئے اب کم سکم اتنی سہولیت مل چکی ہے لیکن سوال پھر ہوئی ہے کہ کیا بھارت میں مذہب کے آدھار پر کسی ایک آدمی کیلئے لگ سے قانون ہونا چاہیے جب سب کے لئے بقاعدہ ہمارے پاس آپ نے سپریم کورٹ کے وقیل کا بیان سن لیا آپ کو اس بیان میں صاف طور پر یہ جھلکتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اپنے دھرم کو لے کر کے کتنا زیادہ سیریس میں ہیں اور کتنا زیادہ اپنے دھرم کو لے کر کے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وقف بورٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی جتنی بھی زمینیں وقف بورٹ کے انڈر میں آتی ہے وہ زمینیں مسلمانوں کی نہ ہو بلکہ عام طور پر اسے یوز کیا جائے بلکہ سرگار کے انڈر میں ہو جائے اسے وکیلوں کو دیکھیں کس طریقے سے اپنے دھرم کو پرموٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ وقف بورٹ سے نفرت صاف طور پر ان کے چہرے پر جھلک رہی ہے خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا